اس بی سی اے میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار ہوئی ہے سترہ طاقت پر افسران کے تبادلے کر دیے گئے جبکہ نئے ڈی جی نے نئے ٹیم میدان میں اتار دی ہے اس حوالے سے مزید جانے کے محمد علی حفیظ سے محمد علی حفیظ بتائیے گا اس بی سی اے میں کس کس کے تبادلے ہو گئے ہیں یہ بالکل ریئر کاملنک تامیزات کی روک تھام کے لیے اور جو ہے ریکر پولی نویس کے ایک ساتھ میں کے لیے بڑے پیمانے میں اکھار پچھار کر دی گئی ہے نئے ڈائیکٹر جنرل ہیں ڈاکٹر نسیم غنی سیتو انہوں نے نئے ٹیم میدان میں اتار دی ہے لیاری ہے صدر ہے کننگی ٹاؤن ہے ملیر ہے اس کے سمیت جو ہے دیگر جو ٹاؤن سے ان کی ڈائیکٹرز کا تاثر کر دی گیا ہے اور خاص طور پر کچھی آبادی کا جو سیکشن کا اس کا جو ہے خاتمہ کر دی گیا ہے تمام افتران کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ غیر کار تعمیرات کو روکیں اور جہاں جہاں غیر کار تعمیرات کو بنی ہوئی ہے اس کو فوری مسمار کے جائے سترہ افتران کو ادھر کر دی گیا ہے اور اس کے بعد ایس بی سی میں بھی حلطن بد گئی اور تمام افتران جو ہے اب اپنے مشن کو خاص طور پر کاروائی کی کوشش کرنا ہے کہ غیر کار تعمیرات کو روکا جائے خدا یاد دی گئی ہے